بیٹا میں نے دیکھا کہ بلی کے بچے میرے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں واہ السلام علیکو رحمت اللہ میں ہوں فیاضلی قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک چیلن آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں صدقے کی پاور آپ نے یہ تو سن رکھا ہے کہ صدقہ بری موت سے ٹالتا ہے صدقہ ساری بلاؤں سے ٹالتا ہے کہتے ہیں ایک نوجوان تھا اس نوجوان کی بیمار والدہ ہسپیٹل کے اندر داخل تھی شب وہ روز ہسپیٹل کے چکر کاٹ کاٹ کے تھک چکا تھا آخری کاٹ ڈاکٹر حضرات نے بھی کہا دیا کہ ہم اپنی طرف سے تو علاج کر رہے ہیں لیکن آپ منٹلی اس لحاظ سے تیار رہے کہ کسی بھی وقت آپ کی والدہ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے لہٰذا وہ جو نوجوان تھا وہ بھی بڑا پریشان تھا ایک روز وہ ہسپیٹل سے گھر آیا اب گھر سے جب وہ واپسی ہسپیٹل کے لیے جا رہا تھا اس نے دیکھا ایک پمپ کے اوپر وہ رکا وہاں سے اس نے آئل فیل کروانا تھا آئل فیل کرواتے ہیں اس نے دیکھا کہ سامنے ایک پھٹے کے نیچے ایک ٹیبل کے نیچے وہاں بے بلی کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس نوجوان کے دل میں خیال آیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بلی کے بچے شاید یہ بھوکے ہوں گے تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ان کے لیے میں کوئی دزام کر دوں اس نوجوان نے کیا کیا اس نوجوان نے وہاں سے چند گوشت کے ٹکڑے لیے اور ان بلی کے بچوں کو ڈال دیے اب یہ کام کرنے کے بعد وہ نوجوان ہسپیٹل کی جانی پھڑ گیا جیسے ہی وہ ہسپیٹل جاتا ہے تو اپنی ماں کے کمرے میں جیسے ہی جاتا ہے تو بیٹ کو خالی پاتا ہے ایک دم سے اس کے قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے جیسے جہاں ہی نکل گئی اس کے دماغ کے اندر کئی قسم کے وسوسے آتے ہیں اپنے آپ کو بڑا ہی سنبھال کے نرس سے پوچھتا ہے کہ میری ماں کہاں گئی تو نرس کہتی ہے کہ گبرائیے مت آج موجزاتی طور کے اوپر آپ کی والدہ کی طبیعت ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ ان کو کوریڈور کے اندر لے کے جائیے ان کو باہر کی حوال لگائی اب تو اس نوجوان کی جان میں جان آگئی جیسے ہی اس نے اپنی والدہ کو دیکھا تو لپکر رونے لگا اور ماں سے پوچھا کہ ماں یہ کیا ماجرہ ہے ماں کہنے لگی کہ بیٹا میں سوئی ہوئی تھی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بلی اور اس کے بچے میرے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کر رہی ہیں بیٹا میں نے دیکھا کہ ان کی دعا قبول ہو گئی اب اس بچے کی آنکھوں سے آنسو نکر آئے وہ سمجھ گیا کہ ان بلی کے بچوں کو جو میں نے گوشت کے چند ٹکڑے ڈالے تھے وہ میرے ڈالنا قبول ہو گئے تو ناظرین کرام اس طرح سے صدقہ آپ کو بے تہاشا بلاوں سے آفتوں سے مصیبتوں سے ٹال سکتا ہے کبھی یہ بلی کے بچوں کی خدمت کر دیں کبھی جو ہے وہ پرندوں کو پانی ڈال دیں اچھا یہاں پہ یاد رکھئے کہ جب بھی صدقے کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ چاہے صدقہ تو بھئی بس مال کا ہی صدقہ ہے نہ نہ صدقے کی بے تہاشا اقسام ہے کسی مسلمان کی طرف مسکرا کے دیکھ لینا بھی صدقہ ہے کسی کے چہرے کے اوپر مسکراہت کو لے آنا بھی صدقہ ہے کسی سے پیار سے بات کرنا بھی صدقہ ہے کسی کو سیدھا رسہ بتا دینا بھی صدقہ ہے کسی کے ساتھ نیکی کرنا بھی صدقہ ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنا بھی صدقہ ہے علم بھاٹنا بھی صدقہ ہے جس طرح ہم آپ کو ویڈیوز کے اندر بتاتے ہیں اسی طرح سے چھوٹے بچوں سے پیار کرنا بھی صدقہ ہے ناظرین کرام پھر وہ کہتے ہیں نا اکثر اوقات بولا جاتا ہے کہ یہ جانور کا گوشت جہاں کا کھاؤ گے وہی آپ کے جسم کا حصہ جو مضبوط ہوگا اگر آپ مال کا صدقہ دوگے تو آپ کا مال بڑھے گا اگر آپ اپنی جان کا صدقہ دیتے ہو تو اس میں برکت ڈلے گی کہتے ہیں نا گوشت کا صدقہ دو یہ تمہاری جان کی حفاظ کرے گا سیمیلرلی ناظرین کرام اگر آپ علم بانٹوگے تو آپ کا علم بڑھے گا اور رب تعالیٰ کی ذات بھی فرماتی ہے کہ اگر تم گن گن کے بانٹوگے تو پھر رب تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کے عطا فرمائے گا اور اگر تم بن گنے بانٹوگے پھر بتحاشہ جو ہو عطا فرمائے گا اور اللہ پاک جیسا تم بانٹوگے ویسا ہی تمہیں عطا فرمائے گا اور قرآن میں اللہ نے اشار فرمایا کہ شکر کرو تمہیں اور دیا جائے گا بانٹو بے تحاشہ بانٹوگے خدا کی خدمت کرو اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کرو نہ شکری سے ہمیشہ بچو یہ رونے دونے چھوڑ دیجئے ہر حال میں کہیے الحمدللہ پھر انشاءاللہ کمالات دیکھئے تو ہر روز یہ ایک پکہ ارادہ کر لیجئے مصمم نیجت فرمالیجئے کہ میں نے روزانہ کی بیس پر کئی قسم کا صدقاء جہا دینا ہے اللہ پاک آپ کو ہمارا حامی و ناصر ہو